اسلام علیکم مائی نیم ایز منیب اور ایم فرم کازی انویسمنٹ آج میں آپ کو جس ٹاپک کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں وہ ہے گرینڈ سیٹی کھاریاں اس کے پہلے کہ میں آپ کو گرینڈ سیٹی کھاریاں کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ دوں میں اپنے تمام نئے جو ویورز ہیں ان سے درواز کروں گا ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن ہو اب تک پہنچتی رہے تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف گرینڈ سیٹی کھاریاں میں جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کلوزنگ ہونے جا رہی ہے بکنگ کسی بھی قسم کی گرینڈ سیٹی کھاریاں میں نہیں ہوگی گرینڈ سیٹی کھاریاں آپ کو پہلے بھی آپ کو بتاتا چلو اوورسیز اگزیکٹیو انکلیو میں ہم بکنگ کر رہے تھے اور اب جو ہمارے کلائنٹ ہیں کافی ان کا یہ سوال ہوتا تھا کہ کیا ہمیں ایسے پلوٹ مل سکتے ہیں جن کا پلوٹ نمبر لگے ہوں تو میں آپ کو یہ خوشخبری دینے جا رہا ہوں تائیس مارچ کو جو اوورسیز اگزیکٹیو انکلیو ہے وہاں پہ فرسٹ بیلٹنگ ہوگی اور اپرل میں انشاءاللہ دبارہ سے بکنگ سٹارٹ ہوں گی اور آپ کو وہ پلوٹ ملیں گے جن کے پلوٹ نمبر لگے ہوں گے تو میں اپنے تمام جو انویسٹر ہیں اپنے کلائنٹ سے ان سے کہنا چاہوں گا کہ فوری طور پر بکنگ کروا لی جیگا کیونکہ یہ انویٹری بہت کم ہوگی لیمٹیڈ انویٹری ہوگی تو جو پہلے آئے گا اس کو پلوٹ نمبر لگے ہوئے جو پلوٹ ہیں وہی ملیں گے تو میں اپنے تمام کلائنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو آفیس ہے وہ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے سکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہوں گے ان پر رابطہ کریں اور اگر آپ گرینڈ سٹی کھاریاں میں ایسا پلوٹ رہنا چاہتے ہیں جس کا آلڈی پلوٹ نمبر لگا ہو تو اپرل میں انشاءاللہ بکنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو ریڈی رہیں تیار رہیں ہم سے بکنگ کروائیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملتے رہیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم